خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ والصلاة والسلام علیك يا رب العمی اللہ والصلاة والسلام علیك يا نور اللہ والصلاة والسلام علیك يا نور اللہ رسالة زیادہ درود السلام پیج نمبر نو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تیس جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد وحب میمن پوچھ رہے ہیں کہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کیسا حدیث شریف میں کیا اس کے مطابق حدیث مبارکہ میں اس کی مضمت آئی ہے جھوٹ کے تو اب تو مطلب پہلے تو اقباروں میں آتے تھے چھٹکلے اب آتے ہیں سوشل میڈیا پر حالت یہ ہے کہ مذہبی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں کیا کیا جائے شرعن مطلب جائز نہیں ہے یہ جھوٹے چھٹکلے یہ بہت عام ہوتے ہیں جھوٹے چھٹکلے یہ ہنسانے کے لیے تفریحن جو سناتے ہیں یا لکھتے ہیں بھیجتے ہیں ایک دوسرے وہ سب کو توبہ کرنی ہوگی ہاں اس طرح کا چھٹکلہ اگر نصیحت کے لیے کسی نے بیان کیا اور وہ اس میں نصیحت سبق آموز ہو سبق کے لیے اگر پیش کیا تو گناہ نہیں ہے ہنسانے کے لیے اہم طور پر ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں مزاد ہے وہ تفریحن سناتے ہیں پھر کوئی ہنسے نہیں ہنسے سنانے والا خود زور زور سے ہنسے گا تو یوں شاید اس کو دیکھ کر کوئی وراث پڑھے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہلاکت ہے اس کے لیے یعنی بربادی ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے مچھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ مستجاب الدعوات ہے دعا جن کے قبول ہوتی ہے میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی انہوں نے تین وار بربادی کا تذکرہ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے ایک اور عدی شریف میں فرمایا بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسا ہے اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ سے جتنی لگزیش ہوتی ہے لگزیش بناہت خطہ جتنی لگزیش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لگزیش ہوتی ہے یعنی قدم کے مقابلے میں زبان سے خطہ زیادہ ہوتی ہے بول زیادہ ہوتی ہے اللہ کریم ہم کو محفوظ رکھے تو آپ کو اگر آ بھی جائے اس طرح کا چٹکلا تو جس نے بھیجا اس کو ہو سکے تو نیکی کی دعوت دیں سمجھائیں اس کو اگر آپ کو اتنا علم ہو کہ واقعی وہ ایسا ہی ہے چٹکلا اور ان کو سمجھائیں اور خود آگے نہ بڑھائیں ڈیلٹ کر دیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ مکمل عامر مرکز الولیہ سے مزریہ ویب سائٹ لائف شیٹ کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ میری سیدھی طرف کا گوشت صبح سے پھڑک رہا ہے ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے آنکھ پھڑکنے کا تو لوگ بولتے ہیں سیدھی آگ پھڑکے تو اس میں کیا وہ پھڑکے گوشت اس میں جانتو ہے نا جانور جو تازہ تازہ زباہ ہوتا ہے بعض وقت اس کے گوشت کا بھی کوئی کوئی حصہ پھڑک رہا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی مطلب اسے تکے بازیاں جو لوگ چلاتے ہیں یہ ہونے والا ہے روح ہونے والا ہے تو یہ مجھ سے نہ کیا گرہے پھڑکا گرے گوشت پھڑک رہا تو ٹھیک ہے دل بھی تو دھڑک رہا ہے نا تو کوئی اس کی مطلب ہے نہیں اس کی وجہ سے کوئی وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پھڑک رہا تو ابھی سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں جب کوئی چیز ملنے کا ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ ہو رہا تو کچھ ملے گا جب کوئی پیسے آئیں گے یا کوئی جیسا ہیوں خوشخبری والی کوئی چیز ہوگی تو یہ پھڑکنا بڑا اچھا لگتا ہے لگے نا کہ اس کا ماذا اللہ کو برشک نہیں لے اسے تو پھر یہ پھڑکنے کا بھی ٹینشن ہو جاتا ہے نا پھر ٹینشن میں پھڑکا ہوئے تو تو کوئی تاجب نہیں ہے تو یہ تصورات عموماً لے جاتے ہیں کہ ادھر خجلی ہوئے تو آئے گا ادھر خجلی ہوئے تو جائے گا یوں پھڑکے کی تو آئے گا یوں پھڑکے کی تو جائے گا یہ عوامی تاثرات ہیں اس کا ختم ہونا ہی مناسب ہے اس کا کوئی طبی یا میڈیکلی مسئلہ تو نہیں ہوتا ہوگا اللہ بہتر جانے پھڑکتا ہے کبھی بھی آپ کا بھی پھڑکتا ہوگا ہوتا ہے کبھی بھی گوشت اچھا تو وہ ہلے لگتا ہے کیا ہو اس میں اب کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی تسلی رکھیں دل تو پھڑکتا ہی رہتا ہے ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے نا انشاءاللہ آپ نے کہہ دیو اس کو تسلی ہو گئی ہوگی بابا کہہ رہے پھڑکنے تو پھڑکنے تو محبت اہلے محبت ہوں گے تو تسلی ہو جائے اب ہر سائل اہلے محبت ہوں یہ ضروری بھی نہیں ہے صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علی محمد امیرِ الہ السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی قیمتی چیز چوری ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اس کا کیا سلاح ملے گا اور دنیا میں کیا سلاح ملے گا اور برائے مربانی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں سلاح بھی چاہیے وظیفہ بھی چاہیے جو بھی نقصان ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ مومن کو اس پر عجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے اس میں صبر کرنا چاہیے اچھا اب اس میں بعض اوقات وہ گناہ کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں وہ کیسے کہ کوئی چیز غائب ہو گئی گھر میں سے غائب ہوئی تو بچاری وہ بہو کی شامت آتی ہے کہ چوڑیل نے چورائی ہے یہ ہوئی گناہ کی صورت جبکہ کوئی شرعی ثبوت کے بغیر اس پر چوری کا الزام دھر دیا اب وہ چیز تو جانی دی چلی گئی گناہ پلے بند گیا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو امت باندھنا مسلمان پر کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ کہ ایک مسلمان کو ڈیگریٹ کرنا اس پر تو امت باندھنا اس کو پتا چلے یا نہ چلے گناہ تو بہت بڑا ہے اس کو پتا بھی چلتا ہوگا جب بہو کا نام آتا ہوگا کبھی بہو کا نام آتا ہوگا کبھی کسی کا بیٹی بیٹے کا بھی آجاتا ہوگا کبھی پائے بین کا بھی آجاتا ہوگا تو بغیر شرعی دلیل کے کسی مسلمان پر چوری کا الزام رکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو بعض اوقات جس کیاں چوری ہوتی ہے نا وہ چور سے بھی بڑا مجرم ہو جاتا ہے اس کی صورتیں یہ بھی ہیں کہ وہ تومتیں لگاتا ہے اس نے لے لیا اس نے چورا لیا اس نے چورا لیا دلیل ایک بھی نہیں ہوتی صرف وہ خیالی وہم اور یہ بالکل اس پر ڈین کر دیتے ہیں کہ اس نے چورا لیا یہ تومت کر دی نا تو وہ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ وہ چور تو بعض اوقات بہت پیچھے رہ جاتا ہوگا اپنے اس گناہ میں تو اس کے لئے وہ زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے دماغ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے تو جب صبر کریں گے تو جو چیز چوری ہو گئی ہے ضائع ہو گئی ہے تو اس کا عجر تو ملے گا انشاءاللہ زیادہ اگر صدمے کی صورت ہے تو زیادہ صواب ملے گا کم صدمے کی صورت ہے چھوٹی چیز ہوئی تو وہ چھوٹا اس میں اللہ عجر دینے والا ہے کس کو زیادہ دے کس کو کتنا دے اللہ کا جو عجر ہے وہ زیادہ ہی زیادہ ہے بہت بڑا عجر ہے تو اس لئے اس کے عجر پر ہی ڈین کرنا چاہیے کسی مسلمان پر تعمت نہیں درنی چاہیے اور چیز چوری نہ ہو اس کے لئے حفاظت کی بھی صورت ہے صورت تو توبہ لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے سامان میں رکھئے انشاءاللہ چوری سے حفاظت ہوگی یا جلیلو دس بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب و رقم وغیرہ بدنم کر دیجئے انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا یہ چڑیا اور اندہ سام رسالہ ہے وہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے پیج نمبر انتیس سے آپ کو یہ پڑھ کر سنا ہے ٹوئنٹی نائن تو یہ تو ہوا کہ چوری سے حفاظت کا اب چوری ہو گئے اس کے لئے کیا کرے تو اس کا ایک وظیفہ اس میں یہ لکھا ہے کہ مال چوری یا مال گم ہو جائے یہ آیت مبارکہ بے شمار بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا وہ آیت ہے پارہ اکیس سورہ لقمان کی سولہ نمبر آیت سشٹین تو یہ آیت اگر بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ گمہ و مال یہ چوری گیا و مال مل جائے گا انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد عمیل سنت کے اوفیشل فیس بوک پیج پر کچھ سوالات ہم کر رہے ہیں جو وہاں پر آئیں یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے عوام کو تو ضعیف اور یہ سب کچھ سچکا نہیں بڑھتا ان کو تو بولنا بھی نہیں جائے یہ ضعیف ہے یا کیا ہے سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ کا فرمان گھر ہے تو وہ یہ کہہ دینے میں صحیح کے سرکار نے فرمایا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ یہ حدیثوں کی قسمیں ہیں جو محدثین نے مقرر کی پھر ان کے آقام بھی بیان فرمانا ہے تو ضعیف جو قسم حدیثوں کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ فضائل کے باب میں یا جو ڈرانے کے باب میں گناہوں سے ڈرانے کے باب میں یہ حدیثیں محتبر ہوتی ہیں بیان کی جاتی ہیں اور ان سے عبرت دی بھی جاتی ہے لی بھی جاتی ہے اور بالکل کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ یہ رشاد سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ کی طرح منصوب ہوتا ہے اور چونکہ ضعیف اس کا اگرچہ ضعیف در جائے لیکن کبھی بھی کوئی محدث اس کو کنفرم نہیں کہے گا کہ یہ سرکار نے اسا نہیں کہا ہے نہیں فرمایا ہے یہ نہیں کہے گا جب ہی تو ضعیف کہہ رہے ہیں ہاں جس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں فرمایا تو اس کے لئے وہ موضوع کا اس کی اسطلاح بناوٹی حدیث لیکن عوام کو یہ اقسام نہیں معلوم ہوتی تو عوام میں یہ اقسام بیان کرنا ان کو بیچاروں کو آزمائش میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد کیا سجدے میں دعا کی شکل میں ہاتھ کو رکھ کر دعا مانگنا حدیث ثابت ہے سر نیچے ہو رہا ہاتھ یوں رکھ دیے جائیں دعا کے لئے سجدہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے دعا کی توفیق دی فضائل دعا میں اس کے شکرانے میں سجدہ کریں مگر اب سجدے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں تو جو اپنے نماز میں سجدہ کرتے ہیں اسی طرح دسوں انگلیاں بھی لگی بھی پاؤں کی اور چہرہ بھی وہ دونوں ہاتھیلیوں کے درمیان میں ہو پیشانی بھی جمی بھی ہو ناک کی اڈی بھی لگی ہو جو سجدے کا طریقہ ہے اس طرح کا تو سجدہ کیا جاتا ہے سجدے شکر کیا جاتا ہے جسے سجدے تلاوت کیا جاتا ہے جہاں سجدہ لکھا تو سجدہ یہ ہے یہ طریقہ سجدے کا اللہ بہتر جانے بڑا نہیں ہی اس طرح کا سجدہ کہ ہاتھیلیاں ہاتھیلیوں کی پشت جو ہے وہ زمین پر دعا کی طرح تیلیاں رکھتے سجدہ کریں افظار اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے کہ ممانت بھی نہیں پڑی اس کی کہیں کہ سجدہ کرنا تو وہی سجدہ کہ جو پروپر ایک طریقہ ہے اس کا صلو علیہ العبی صلو علیہ العبی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر گرمی کے موسم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ باجماد نماز این مسجد کو چھوڑ کر فنائے مسجد میں باجماد نماز ادا کی جاتی کیا ایسا کرنے سے فنائے مسجد اور فنائے مسجد میں باجماد ادا کرنے کہ سواب میں فرق پڑے گا اس بارے میں رہنمائی عطا فرما دیجئے عام طور پر فنائے مسجد میں نہیں پڑھتے یہ فنائے مسجد نہیں ہوتی سہنے مسجد جو ہے نا یہ بھی داخل مسجد ہے تو ہر جگہ سہنے مسجد جو فنائے مسجد نہیں ہوتا بلکہ جس کو داخل مسجد اب جیسے عالمی مدنی مرکز میں جو کھلا آسمان ہے فیضان مدینہ میں تو یہ حصہ جو میرے سامنے اس وقت تو وہ لوگ اس کو سہنے مسجد بولتے ہیں ہمارے سہنے بیچارے سہنے مسجد بولتے ہیں یہ ایک چولی سہنے مسجد نہیں ہے یہ فنائے مسجد ہے ہم نے نیت جب بنای تھی تو یہ کیتی کہ ہم جنازے پڑھا کریں گے کیونکہ آئینے مسجد میں سہنے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے تو فنائے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے فنائے مسجد کی نیت کری تھی تو اگر عینے مسجد کو چھوڑ کر کہ یہاں بلکل بھی نماز انہیں امام ہے انہیں اندر مقتدی ہیں یہ سارے کے سارے فنائے مسجد میں جماعت قائم کر رہے ہیں تو بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے اب ضرورت ایسا کہ مسجد وہ دھے پڑی ہے یا انہیں شہید ہو گئی ہے یا کوئی ایسی سخت ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں نماز ہو ہی نہیں سکتی کوئی ایسی مشکلات ہیں یا تعمیریں نوہ رہی ہیں تو اب اس وجہ سے کسی نے فنائے مسجد میں جماعت قائم کی ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد ارشن اتاری زیاہ کورٹ سے ارض گزار ہوں کچھ دنوں کے بعد اس بکرے کو سیل کر کے اس سے اچھا اور زیادہ قیمت کا بکرہ خرید لاتا ہے قربانی ہی کی نیت سے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فقیر نے اگر قربانی کی نیت سے یعنی فقیر وہ کہ جس پر قربانی واجب نہیں مالی طور پر وہ صاحب نساب نہیں ہے تو فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر تو واجب ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرے اس کو اب یہ بدل نہیں سکتا غنی غنی نے اگر جانور خریدا قربانی کی نیت سے تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے اس کو بدلنے کی اجازت ہے غنی اس کو بلتے ہیں جو صاحب نساب ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے شرائط اس پر پائے جا رہے ہیں اس میں تو یہ قربانی کی نیت سے جانور اس نے خریدا تو یہ بدل سکتا ہے اب اس نے بیچا دوسرا جانور لیا تو اس بیچنے سے مثال کے طور پر رقم آئی پچاس ہزار اب دوسرا اس نے جانور خریدا چالیس ہزار کا ملا چاہے اس سے امدہ سہی خوبصورت سہی ملا چالیس ہزار کا بچ گئے دس ہزار تو یہ جو بچ گئے نہ دس ہزار یہ اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا اچھا اب اس نے بیچا پچاس ہزار کا اور لیا پھر ایک لاکھ پچاس ہزار والا مثال کے طور پر پچاس سے زیادہ والا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لے سکتا ہے اس طرح واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرا نام عائشہ اتاریہ ہے میں بابوں اپنا کہا کہ سرس کر رہے ہوں یارے بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ امی جان کو محبت سے دیکھنا ایک مقبول حج کا سواد ہے کہ اگر کوئی بالک ہو جائے اور امی جان کو محبت سے دیکھ لے اور اس کو مقبول حج کا سواد میں ہو جائے کہ سکتا جو حج فرسہ مقبولا ہو جائے گا براہ مہربانی جواد اشار سرما بھیجئے وہ حج اگر فرض ہوا تو وہ تو کرنا ہوگا اب امی جان کو دیکھنے سے نہ کعبہ نظر آتا ہے نہ مدینہ نظر آتا ہے وہ تو دیکھنے جانا ہے یہ نفنے کو انشاءاللہ تو حج مبرور کا سواب تو حدیث پاک میں حق لیکن جو فرض حج ہے وہ بھی ادا کرنا ہے ویسے نفل حج بھی اگر ادا کریں تو یہ بھی ذارے کارے سواب ہے اور پھر اس میں اور نیکیاں بہت ملتی ہیں حج کے علاوہ کئی عمریں ملتے ہیں پھر مدینہ کی گلیوں کی زیارت ہوتی ہے خود سبز سبز گمت کا نظارہ پھر مواجہ شریف پر سلام عرض کرنے کی سعادت وہاں نہیں کیا کیا ملتا ہے ایک نیکی مکہ شریف کے حرم میں لاکھ نیکی بہت سارے سوابات وہاں ملتے ہیں بڑی سعادت کی باتیں وہ بھی حج کریں گھر بیٹے امی ابو کی زیارت کر کے محبت کی نظر سے یہ بھی حج کرتے رہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد خورم عنایت سوال کر رہے ہیں پہلے مسجد بنائی گئی یا پہلے نماز کا حکم آیا پہلے نماز کا حکم آیا کہ مسجد تو ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد حرام موجود تھی اس وقت مسجد حرام مسجد اقصہ یہ تو موجود تھی وہ تو میراج شریف میں جو فرض نگن نماز تو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے سب سے پہلے نماز تو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اس وقت تو مسجد تھی نہیں آپ جب زمین پر نزول فرمایا تشریف لیا ہے جنت سے جنت میں تو رات آئی نہیں ہر وقت دن ہی دن کا سماع ہے نوری نور ہے روشنی ہے تو جب جنت سے دنیا میں تشریف آئے لا آئے تو رات آئی اب رات دن ادھر رات دیکھی نہیں تھی چاروں طرف اندرہ رہے ہیں راتی رات جب زمین پر تشریف لیا ہے اب پھر جب پوپھٹی صبح کا اجالہ پھیلا تو یہ خوش ہو گئے اجالہ ہوا تو شکرانے میں انہوں نے دو رقعات نماز ادا کی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام نہیں تو وہی دو رقعات پڑھنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آگیا کہ امت محبوب کو یہ توفہ مل گیا فجر کی نماز ہم پر فرض کی گئی تو یہ اس کی یادگار ہے آدم علیہ السلام کی تو پتا چلا نماز جو ہے یہ سب سے پرانی عبادت ہے دیگر انبیاء کرام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں تو مسجد تو ظاہرہ بات نہیں اس وقت تو مسجد کا کوئی تصور بھی نہیں تھا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ہمارے یہاں پر نیم کے پیر کی ڈالی کو مسواق کے طور پر یوز کی جاتا ہے لیکن ایک مطبع یوز کرنے کے بعد اس کو فینک دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ ہمارے رحنمائی فرمائیے فیضہ نے مسواق جارے رہے گا بلا ضرور تو نہ فینکا جائے فینکنا تو فیسے بھی جب استعمال کے قابل نہ رہے تب بھی چونکہ مسواق سنت ادا کرنے کا آلہ ہے اب بطور سنت اس کو اگر کیا ہے تو اب یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ تو ہے تو اس کو فینکنے کے بجائے دفن کیا جائے دفن کیا جائے یا کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی اسی وزندار چیز کے ساتھ اس کو دریا میں ڈال دیا جائے کہ یہ تلے میں بیٹھ جائے یا عدب کی جگہ کہیں اسی جگہ ڈال دیا جائے یا اس کی بیعت بھی نہ ہو یہ رمات تشیف فرما رہے گی یہ رہے گی پھر آخر کار فراؤ جائے صلو علا العبی صلو علا اللہ علیہ وسلم خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہی رہاทкий مجموع مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ ملنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مجموع